آسلام علیکم ناظرین سابق صدر ڈسٹرک بار اسویشیشن اٹر سید تیر حسین بخاری مرہوم کا رسم کل آج ان کے ابائی گاؤں پنڈوال میں ادا کیا گیا اس موقع بات جو تقریب ہوئی ہے رسم کل کے موقع اور وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور سید جعور بخاری صاحب سبائی وزیر نے فاتح خانی بھی کی ہے وہ بھی آپ کا رپورٹ دکھاتا ہوں ہاں سنے کون کسائے درد دل میرا غنگ سار چلا گیا جسے آشناوں کا پاس تھا آج کا یہ کل کا پرغام ایک بہت ہی پیاری شخصیت بہت ہی اہم شخصیت بہت ہی ہمارے پیارے بھائی بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں پشوا بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت کچھ آپ کے اندر ساری خصوصیات تھی وہ ہم سے بچڑے ہر ایک نے بچڑنا ہے لیکن بچڑنا بچڑنے میں فرق ہوتا ہے بات یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت تھی تیر بخاری صاحب جن کے ساتھ ہمارا ایک ذاتی ہمارا تعلق تھا اور خصوصاں گاؤں پنڈ وال اور خصوصاں کھٹڑ برادری ویسے بھی صداد کا بڑا اعترام کرتی ہے کھٹڑ برادری ویسے بھی الحمدللہ یہاں تک کہ ہمارے بزرگ جناب ماسٹر حاجی عبدالودود خان زینی کے اتنا ایک دفعہ مسئلہ بن گیا تو انہوں نے کہا جی کھٹڑ برادری بعد میں میرے دو بیٹے میں ان کو بیٹا کہتا ہے سید افتخار شاہ صاحب اور سید طہر بخاری صاحب تو حضراتی زیوکار یہ شخصیات ہوتی ہیں کوائلٹی ہوتی ہے اللہ کسی کسی کو نصیب فرماتا ہے یہ استے ہوتی ہے اللہ جس کو نصیب فرمائے باتیں بہت ہیں لیکن سرم میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اسی کے زمن میں جناب سید افتاب شاہ صاحب نے گویا کہ مجھے ایک لقمہ بھی دے دیا اسی زمن میں اور بات چاہتا ہے خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو مدد مانگو سبر سے بھی نماز سے بھی اے ایمان والو سبر سے بھی مدد مانگو نماز سے بھی مدد مانگو لیکن ساتھ رہنے کی باری آئی فرمائے ان اللہ ما صابرین میں تو سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور بڑی عجیب بات ہے کہ خالقِ کائنات یا ایوالذین آمن استعینو بے صبر و صلاح ان اللہ ما صابرین کہ سبر سے بھی مدد مانگو نماز سے بھی مدد مانگو لیکن ساتھ رہنے کی باری آتی ہے تو رہا فرماتا ہے ان اللہ ما صابرین کہ میں تو سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے حالق ہے اللہ لیکن اعلان کیوں نہیں فرمایا اگر اکل سے دیکھا جائے انسان اکل سے سوچے تو یوں ہونا چاہیے تھا یا ایوالذین آمن استعینو بے صبر و صلاح یہ تو ہے یا ایوالذین آمنو آمن استعینو بے صبر و صلاح ان اللہ ما صابرین والمسلعین یہ ہونا چاہیے تھا ہماری اکل کے لیکن ہماری اکلیں وہاں نہیں پہنچتی جو حالق ہے کہنات کی جو حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی جو حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی جو تدبیریں ہوتی ہیں وہاں ہماری اکلیں نہیں پہنچ سکتی حالق ہے کہنات یہ جو فرمایا یا ایوالذین آمن استعینو بے صبر و صلاح ان اللہ ما صابرین ارے نماز سے بھی مدد مانگو صبر سے بھی مدد مانگو ارے جب کوئی مشکل آ جائے تو سجدے میں گر جاؤ اللہ کی سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے ایک اللہ کی ذات ہے جس کے آگے سجدہ ہے فرمایا جب کوئی مشکل پیش آ جائے جب کوئی پرشانی آ جائے کیا کرو فرمایا سجدے میں پڑ جاؤ سجدے میں پڑ جاؤ اور اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اور لے کر ساتھ رہنے کی باری آئی فرمایا صبر والوں کے ساتھ ہوں اللہ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے بھی ساتھ ہوں اگر اللہ یوں کہتا کربلا میں ایک مسئلہ کھرہ ہو جاتا کربلا میں ایک مسئلہ مسئلہ تو اب بھی بڑے کھڑے ہیں اکل والے بڑے اکل کے دھوڑے دھوڑے دھوڑاتے ہیں وہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا اللہ کن نمازیوں کے ساتھ ہے کیا تحقیق ہے ہائے ہائے اللہ کن نمازیوں کے ساتھ ہے بات بڑی عجیب ہے اللہ کربلا میں کن نمازیوں کے ساتھ ہے کیونکہ وہاں ادھر فاطمہ کا لال بھی اضان دے رہا تھا ادھر یزیدی دلال بھی اضان دے رہا تھا ارے مسئلہ ارے قیام ادھر بھی تھا قیام ادھر بھی تھا ارے رکو ادھر بھی تھا رکو ادھر بھی تھا سجدہ ادھر بھی تھا سجدہ ادھر بھی تھا نماز ادھر بھی تھی نماز و دربی تھی لے کر خال کے کہناترے بتا دیا اے کربرا میں دیکھ رہا ہو اللہ کس کے ساتھ ہے تو دیکھ لینا کہ سبر کس کے ساتھ ہے اولاد وہ عطا فرما جو محمد وعال محمد کے کام آئے گھر وہ عطا فرما جو محمد وعال محمد کے کام آئے میرے مالک ہمیں قرآن پڑھنے اور ذکر محمد وعال محمد کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں تعلیمات قرآن پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں آنا چاہیے منافقین کو صدایں دیں اسلام کا بول بالا ہو باطل کا موں کالا ہو اور ہم سب اس امام کے پاس جس امام کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے دعا کرے خدا ہمیں ایسے آمال کرنے کی ایسا قرآن پڑھنے کی ایسے دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مولا کے جہنے والے نوکروں میں شامل ہو سکیں اور ہم بھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں سارے صاحبان خلوص نیت کے ساتھ ایک دو الحمد و تین دفعہ سورہ اخلاص سید طہر حسین شاہ ابن سید قرب حسین شاہ کے لئے تلا سبای وزیر سوشل ویل فیر و بیت المال سید جاور حسین بخاری صاحب پنڈوال گاؤں میں پہنچیں جی وہ تحضیت کر رہے ہیں سید طہر حسین بخاری کے لوائکین سے دعا مانگی جا رہی ہے ناظرین یہ سارے ان کا بیٹا بیٹھے ہیں یہ سید طہر حسین شاہ سب بیٹھے ہیں یہ ان کے بیٹے سے بڑے بیٹے سے وزیر مرتضی سے تذجیت کر رہے ہیں یہ ناظرین مناظر ہیں پنڈوال گاؤں کے جہاں یہ رسم کل تھی اور سید جاور بخاری صاحب وہاں پہنچے ہیں انہوں نے اس موقع پر ان کے لوائکین کو یقین دیانی کرائی ہے کہ ہم ہر موڑ پر آپ کے لئے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سید طہر حسین بخاری کو جوار رحمت میں جگہ دے اور لوائکین کو سبر دے انہوں نے اپنے مکمل تعاون کی یقین دیانی کرائی ہے جی فیملی کو ناظرین سید جاور بخاری صاحب کافی دیر پنڈوال گاؤں میں رہے ہیں جی انہوں نے سید طہر حسین بخاری کے بیٹوں اور دیگر جو عزیز اور کارب ہیں ان کو یقین دیانی کرائی ہے کہ جی میرے کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت میں حاضر ہوں اور کوئی بھی آپ کو کوئی کام ہو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بلا جزگ بتا سکتے ہیں جی یہ وہ مناظر ہیں جو رسمِ کل کے موقع پر ادا ہوئی ہیں اور فاتح خانی ہو رہی ہے جی یہ سید جاور بخاری صاحب رسمِ کل کے بعد پہنچے ہیں وہاں پہ دعا کا عمل جاری ہے یہ ہیں سارے وہ مناظر جو اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہوں جی ناظرین اسی کے ساتھ مجھے یہاں پنوال گاؤں سے اجازت دیجئے آپ کو سید تیر حسین بخاری ایڈوکیٹ کی رسمِ کل بھی دکھائیے اور سید جاور بخاری صاحب ہاں پہنچے ہیں انہیں فاتح خانی کیے وہ بھی آپ کو دکھائیے علماء اکرام نے جب خطاب کیے وہ بھی آپ کو دکھائیے اور جو دعا مانگی کیے وہ بھی آپ کو دکھائیے اسی کے ساتھ مجھے اٹیک ٹو ڈی نیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ